عام آدمی پارٹی کے لوگ کام کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ پریشان کر رہے ہیں تو وہ خود حیرت میں تھے میں نے بیٹ دکھایا بیٹ کے اندر قبضے نہیں تھے بیٹ چوچو بولتا ہے تو میں نے سارا دکھایا کہ آپ کو لگتا ہے کہیں سے کہ ہم بہیمانہ کرنے والے ہیں یا ہم کروڑوں کمانے والے ہیں تو وہ ساری چیزیں تھیں اور وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں صاحب ہم تو بس بھیجا جاتا ہے تو ہم آجا اندر مودی جی کو چیلنج کرتا ہوں آپ اتنی انکوائری ہماری بولے بس گھوٹالا کر دیا کیجری وال نے سڑکو کا گھوٹالا کر دیا بجلی کا گھوٹالا کر دیا پانی کا گھوٹالا اتنے گھوٹالے اتنی جانچ کرالی ایک نئے پیسے کا میں چیلنج کرتا ہوں ایک نئے پیسے کا اگر آپ کو کہیں کچھ ملا ہو کل امانت اللہ خان کے یا ایڈی کی ریڈ ہوئی یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے جب پردھان منتری جی نے عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں پر ریڈ کرائی ہے جب سے ہماری سرکار بنی ہے دلی کے اندر پردھان منتری مودی جی کی پوری کوشش ہے پوری پوری کوشش ہے کی کسی بھی طرح سے عام آدمی پارٹی کو کچھل دیا جائے ختم کر دیا جائے جیسے ہماری سرکار بنی دو ہزار پندرہ میں دو ہزار سولہ میں انہوں نے شنگلو کمیٹی بٹھائی شنگلو کمیٹی نے ہماری دلی سرکار کے تب تک جتنے کام کیے تھے چار سو فائل منگائی چار سو ساڑھے چار سو فائلیں منگائی ساری فائلیں بڑے بڑے افسروں نے بیٹھ کے جانچ کری اور ایک پیسے کا نئے پیسے کا بھی گھوٹالا نہیں نکلا اس کے بعد موڈی جی نے ہمارے ایم ایل ایز کے اوپر جھوٹے جھوٹے کیس کرنے چالو کر دیا ہمارے عام آدمی پارٹی کے ایم ایل ایز پہ ابھی تک ایک سو ستر سے زیادہ کیس کر چکے ہیں اور ان میں ایک سو چالیس سے زیادہ کیسز میں ججمنٹ آ چکے ہیں جس میں سارے ججمنٹ موڈی جی کے خلاف ہیں سارے ججمنٹ ہمارے پکش میں آئے ہیں کہ جھوٹا کیس کیا گیا ہمارے ایملے کے خلاف جھوٹی ایف آئر کی گئی جھوٹی گرفتاری کی گئی گلت گرفتاری کی گئی اس کے بعد انہوں نے پچھلے دو سال سے ہمارے منتریوں کو اور سینئر نیتاؤں کو گرفتار کرنا چالو کیا انہوں نے ستندر جین کو گرفتار کیا انہوں نے منیس سعودیہ کو گرفتار کیا انہوں نے سنجے سنگھ کو گرفتار کیا انہوں نے کلمانت اللہ خان کے ہاں ایڈی کی ریڈ کی معاملہ چونکہ کوٹ میں ہے میں سب جڑے سے میں زیادہ نہیں بولوں گا لیکن اگر آپ نے منیس سعودیہ کے کیس میں پچھلے ہفتے سپریم کوٹ میں جو سنوائی ہوئی اگر آپ نے وہ سنوائی سنی ہو تو جس طرح سے جج بار 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 ان سے ایک ہی سوال پوچھ رہے تھے کہ کوئی تو ثبوت دو کوئی تو ثبوت دو ان لوگوں کے پاس ایک بھی ثبوت نہیں تھا منیس سعودیہ کے خلاف تو اس کا مطلب سارے کے سارے کیسے جھوٹے کیے جا رہے ہیں کل جو امانت اللہ خان کے ہاں ریڈ ہوئی وہ بھی ایک طرح سے جس طرح سے عام آدمی پارٹی کو ختم کرنے کے لیے موڈی جی کی پوری محیم ہے اسی کا ایک حصہ ہے آج تک ایک نئے پیسے کا کہیں کوئی ہیرا فیری نہیں نکلی میں نرندر موڈی جی کو چیلنج کرتا ہوں آپ اتنی انکوائری ہماری بولے بس گھوٹالا کر دیا کیجری وال نے سڑکوں کا گھوٹالا کر دیا بجلی کا گھوٹالا کر دیا پانی کا گھوٹالا اتنے گھوٹالے اتنی جانچ کرا لی ایک نئے پیسے کا میں چیلنج کرتا ہوں ایک نئے پیسے کا اگر آپ کو کہیں کچھ ملا ہو اگر ملا ہو تو آپ کو لگتا ہے میرے کو چھوڑ دیتے ہیں موڈی جی کہیں کچھ نہیں ملا ان کو تو یہ ساری کی ساری جتنی جانچ چل رہی ہیں یہ ساری فرجی جانچ ہیں اور ان کا مقصد بھرشتا چار ختم کرنا نہیں ہے دوسری پارٹیوں کے جتنے بھرشتا چاری ہیں سارے بھرشتا چاری انہوں نے اپنی پارٹی میں شامل کر لیے ہم نے دیکھا مہراشٹر کے اندر ابھی ابھی دو دن پہلے جن نیتاؤں کو چلا چلا کر موڈی جی نے کہا کہ انہوں نے ستر ہجار کروڑ کا گھوٹالا کر دیا ان سارے بھرشتا چاریوں کو جو موڈی جی کی نجر میں بھرشتا چاری دے ان کو انہوں نے اپنی باڈی میں شامل کر لیا ان پہ جتنے کیس کر رہے تھے وہ سارے کیس ختم کر دیئے تو بھرشتا چار گجرات کے اندر موربی بریج گر گیا موربی بریج کتنے لوگوں کی موت ہو گئی کوئی ای ڈی کی ریڈ نہیں ہوئی کوئی سی بی آئی کی ریڈ نہیں ہوئی ان کے اپنے راجیوں کے اندر کرناٹک کے اندر بتاتے ہیں چالیس پرسنٹ کمیشن والی سرکار ان کے سرکار کو فیمس کہا جاتا تھا کوئی ای ڈی کی ریڈ نہیں ہوئی ان کے یہاں کوئی سی بی آئی کی ریڈ بی جے پی والوں کے اندر ان کی اپنی سرکاروں کے اندر کسی طرح کی جانچ نہیں ہوتی ابھی سی اے جی کی ریپورٹ آئی ہے اس نے اتنے سارے ان کے گھوٹالے نکالے ہیں کوئی سی بی آئی کی ریڈ نہیں ہوتی کوئی ای ڈی کی ریڈ نہیں ہوتی بتاتے ہیں یہ اپنے دوستوں کے انہوں نے اربو روپے کے لون ماف کر دیئے کوئی ای ڈی کی ریڈ تو برشتہ چار ختم کرنا ان کا مقصد نہیں ہے ان کا کیول اور کیول مقصد ہے وپکش کے لوگوں کو کسی بھی طرح سے تم کرنا بہت زیادہ اہنکار ہو گیا موڈی جی کو آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں جس طرح سے وہ چلتے ہیں ان کی چال میں اہنکار نظر آتا ہے ان کی زبان میں اہنکار نظر آتا ہے ان کی باتچیت کرنے میں اہنکار نظر آتا ہے جس طرح سے وہ اب کسی انسان کو انسان نہیں سمجھتے اور اگر کسی دیش کے راجہ کو اتنا زیادہ اہنکار ہو جائے تو پھر اس دیش کی ترقی کیسے ہو سکتی ہے وہ تو اب چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہر چیز پہ وہ بدلہ لینے پہ اتارو ہوتے ہیں اگر کسی دیش کا راجہ چھوٹے چھوٹے عام لوگوں سے ہم لوگوں کی کیا عقاد ہے ہم سے اگر بدلہ لینے پہ امانت اللہ خان کی کیا اگر ان سے بدلہ لینے پہ چھوٹے چھوٹے عام لوگوں سے بدلہ لینے پر اتار ہو جائیں پھر وہ دیش ترقی نہیں کر سکتا آج دیش کا ماحول بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ دیش چھوڑ چھوڑ کے لوگ دوسرے دیشوں کی بھارت چھوڑ چھوڑ کے لوگ دوسرے دیشوں کی ناغرکتہ لے رہے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوا اتنے بڑے سکیل کے اوپر لوگ بھارت کی ناغرکتہ چھوڑ کے بھارت چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں پورے دیش کا ماحول خراب ہو چکا ویپار برباد ہو چکا ہے ادیوگ برباد ہو چکا ہے ویپاری ڈرے ہوئے ہیں ادیوگ پتی ڈرے ہوئے ہیں عام جنتہ ڈری ہوئے ہیں میڈیا والے ڈرے ہوئے ہیں آپ سب لوگوں کو ڈرہ رکھا ہے تو بہت زیادہ خراب ہے ماحول لیکن عام آدمی پارٹی ٹکی ہوئی ہے عام آدمی پارٹی ڈٹی ہوئی ہے عام آدمی پارٹی دیش بھکتوں کی پارٹی ہے ایماندار لوگوں کی پارٹی ہے موڈی جی جو مرجی کر لے ہم جھکنے والے نہیں ہیں سنجیہ سنگھ کی خلاف پر ایڈی نے کہا کہ چار جنگوں کو سکے ہم نے رکھا جا گیا سابت تو کرے میں نے بھی سنا تھا ایڈی کوٹ میں کہہ رہی تھی کہ ہمارے پاس ثبوت تو ہیں لیکن ہم دکھائیں گے نہیں کل ایڈی نے کوٹ میں بولا ہمارے پاس ثبوت تو ہیں ہم دکھائیں گے نہیں تو اگر کوٹ کوئی ثبوت نہیں دکھاؤ گے تو کس کو دکھاؤ گے اپنے گھر میں رکھو گے کیا ثبوت سنجیہ سنگھ نے کوٹ کو کہا کہ ان کی سرکشہ کو لے کے کئی سارے concern ہے یہ بھی کہا کہ انکاؤنٹر کیا جا سکتا ہے ان کا تو اس کی ذمہ داری کون لے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ کوٹ اس بارے میں وہ لے گا اور اس کے اوپر اچھت قدم اٹھائے گا سر کل ان کے یہاں ریڈ ہوئی ہے تو کیا معاملہ بتایا ہے دیکھئے میرے یہاں جو کل ریڈ ہوئی ہے تو ہم نے ان سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ آپ کس ایف آئی آر کے تحت میرے پاس آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ صاحب دو ہزار سولہ میں ایک ایف آئی آر کی تھی سی بی آئی نے ہم اس مسئلے میں آئے ہیں تو جو سی بی آئی نے ایف آئی آر کی تھی وہ آلیڈی کوٹ کے اندر چل رہی ہے چارشیٹ اس میں سمیٹ ہو گئی ہے میں اس میں بیل پر ہوں پھر بولے کہ وہ ایسی بی والی تھی میں نے کہا بھئی وہ بھی کوٹ چل رہا ہے وہ بھی چارشیٹ سمیٹ نہیں ہو لیکن اس پر بھی میں بیل پر ہوں آپ جس ریکرمنٹ کی بات کر رہے ہو اس میں تو کہیں کرپشن ہے ہی نہیں irregulities ہو سکتی ہے illegality کہیں نہیں ہے کسی ایک آدمی کا یہ چارج نہیں ہے کہ پیسے لیے گئے یا پیسے دیے گئے یا ہم نے نکال کر دیا اور جو کوٹ کا ججمنٹ ہے پیچھے جب میں بیل پر پچھلی جب برتبہ جب میری بیل ہوئی تھی ایسی بی والے کیس میں تو اس میں سیدھا سیدھا جج صاحب نے ساری چیزیں کھول کر کہی تھی کہ کہیں کرپشن نہیں ہوا آپ کہیں ثبوت نہیں دے پائے کہیں آپ وقت بورڈ کو کہیں نقصان نہیں ہوا سرکار کا پیسے کا کہیں لوس نہیں ہوا تو پھر آپ کیوں گرفتار کر کے لائے ہو تو اس لیے اور ان کے تمام کیسز جتنے کیسز ایف آئی آر جتنے کیسز میں ان پر مقدمات تھے وہ سارے کیسز ختم ہو گئے تو ایسا بھی کہیں سے نہیں لگتا کہ یہ مستقل کوٹ کے اندر آتے ہیں ڈیٹو پہ آتے ہیں تو ایسا بھی نہیں لگتا کہ یہ ثبوتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے تو میں نے ان سے یہی کہا کہ جن مقدمات میں آپ آئے ہو وہاں تو کہیں پیسے کا لیندین ہے ہی نہیں پیسے کا مسئلہ ہے نہیں تو پھر پی ایم ایلے کیسے بنتا ہے تو انہوں نے کوئی مجھے ایف آئی آر نہیں دکھائی صرف یہ کہا تھا اور وہ چل رہا ہے اور وہاں یہ خود نہیں جم پا رہے ہیں کچھ بتانی پا رہے ہیں وہاں کچھ دکھانی پا رہے ہیں تو کل مجھے بارے گھنٹا میرے یہاں رہے ایک طرف ہم کو کر دیا سارے میرے کپڑے سارے میری علماریاں میرے والدہ میری والدہ جو ہے میری ماتا بیمار تھی بہت زیادہ بیمار تھی ان کو سانس کی تکلیف ہے تو تین چار مرتبہ نیبل ہائزر ان کو دیا گیا وہیں پر دیا گیا تو سارے لوگ پریشان تھے میرے بچے پریشان تھے لیکن یہ نہیں مانے بارے گھنٹے رہے ایک ایک کلماری ایک ایک کپڑا سارے بک سے دکھائے میں نے خود دکھایا ان کو اپنا مکان کہ آپ یہ دیکھو میں سو گز کے مکان میں رہتا ہوں سو گز کا مکان ہے جس میں سے اندر کا جو ایریا ہے کورڈ ایریا وہ ساتھ وہ ستر اسی گز کا ہے میرے چار کمرے ہیں ایک کمرے میں کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں ایک میں میری مدر رہتی ہیں ایک میں میں رہتا ہوں اور میں نے اپنے بچوں کا کمرہ دکھایا ان کو ایڈی والوں کو اس کمرہ آٹھ بھائی دس کا کمرہ ہے میں نے ان سے کہا کہ دیکھو یہ اور اس کے اندر بنکر بیٹھ ہے میرا بیٹا 21 سال کا ہے میری بیٹی 16 سال کی ہے تو آپ کو کہیں سے لگتا ہے کہ ہم کرپشن کرنے والے لوگ ہیں عام آدمی پارٹی کے لوگ کام کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ پریشان کر رہے ہیں تو وہ خود حیرت میں تھے میں نے بیٹ دکھایا بیٹ کے اندر قبضے نہیں تھے بیٹ چوچو بولتا ہے تو میں نے سارا دکھایا کہ آپ کو لگتا ہے کہیں سے کہ ہم بہیمانہ کرنے والے ہیں یا ہم کروڑوں کمانے والے ہیں تو وہ ساری چیزیں تھیں اور وہ کہتے ہیں ہم کیا کرنے صاحب ہم تو بس بھیجا جاتا ہے تو ہم آ جاتے ہیں تو اس طرح کی باتیں ہیں اور دس بارے گھنٹے تک پریشان کیا بہت پریشان کیا کھانا تک ہم نے نہیں کھایا بارے گھنٹے تک صرف وہ میری ایک ایک چیز جھونتے رہے تھانک یو